راجنپور کا مزاری خاندان جس کے تمندار سابق وزیراعظم میر بلگ شیر مزاری ہیں ان کے بھائی سابق رکنے قومی اسمبلی میر شیر باز خان مزاری کا قومی سیاست میں بہت اہم کردار رہا ان کے کزن شوکت حسین مزاری پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر رہے ان کے پوتے میر دوست محمد مزاری موجودہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر ہیں سردار میر بلگ شیر مزاری کے بیٹے ریاض محمود مزاری قومی اسمبلی کے رکن ہیں مگر سوال یہ ہے کہ 1857 کی جنگ ازادی میں میر بلگ شیر مزاری کے اباؤ اجداد نے کیسا گھناؤنا کردار ادا کیا اور اپنی دھرتی سے غداری کر کے انگریزوں سے جاگیری حاصل کی صرف یہی نہیں بلکہ قیام پاکستان کے بعد بھی میر بلگ شیر مزاری نے کیسے موقع پرستانہ سیاست کو فروغ دیا تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری کا اس خاندان سے کیا تعلق ہے آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کے سلسلے غدار کون کی پندرمی قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو بلوچ قبائل میں مزاریوں کا شمار بڑے تمن میں ہوتا ہے اور ان کی آگے مزید چار شاخیں ہیں جن میں رستمانی بلوچانی سیدانی اور سرگانی شامل ہیں مزاری قبائل پندرمی صدی کے آخر اور سولوی صدی کے آغاز میں دیراغازی خانٹوین کے علاقہ روجہان آ کر آباد ہوئے مزاری قبائل کی دریائے سندھ کے کنارے پر آباد چانڈیا قبائل سے لڑائیاں ہوتی رہی اور آخرکار مزاریوں کو فتح حاصل ہوئی اور وہ اس علاقے پر تسلط جمانے میں کامیاب ہو گئے مزاری قبائل کی بکٹی قبائل سے بھی لڑائیاں ہوتی رہی ایک بار جب مزاری قبائل جوہ بازی میں مصروف تھے تو بکٹی قبائل نے اچانک ان پر دھاوا بول دیا جس پر مزاری قبیلے کے سردار نے کمار بازی پر پابندی آئید کر دی یہی وجہ ہے کہ آج بھی مزاری قبائل میں کمار بازی کو برا سمجھا جاتا ہے دیراغازی خانٹوین میں آباد بلوچ قبائل آزاد منش مزاج کے حامل رہے اور کسی ریاست کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا یہاں تک کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کی حکومت کا زمانہ آن پہنچا مہاراجہ رنجید سنگھ کے گورنر دیوان ساون مل نے مزاریوں کو سبق سکھانے کے لیے حملہ کیا تو یہ لوگ پسپا ہو کر پہاڑوں کی طرف فرار ہو گئے مگر موقع پاتے ہی کوٹ پٹن پر حملہ آور ہوئے رنجید سنگھ نے اپنے اطالوی جنرل جین ونچورا کو بھاری توب خانہ اور ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل لشکر دے کر مزاریوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا مٹن کوٹ سے چند کلومیٹر دور عمر کوٹ کے مقام پر خوفناک لڑائی کے بعد مزاریوں کو رجحان کی طرف پسپائی اختیار کرنا پڑے راجنپور میں آباد مزاریوں کے تمندار گھرانے کا شجر ہے نا سب دیکھیں تو رنجید سنگھ کے زمانے میں میر بحرام خان مزاری اس قبیلے کے تمندار تھے جو 1837 میں فوت ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے میر دوست علی خان سب سے بڑے تھے جو تمندار بنے لیکن قبیلے کی قیادت عملن ان کے چھوٹے بھائی نواب سر امام بخش کے ہاتھوں میں رہی میر دوست علی خان کی نسل لگے بڑھی تو شیر محمد خان اور مراد بخش مزاری سے ہوتی ہوئی کہ عدد کی دور میر بلک شیر مزاری تک پہنچے سابق وزیراعظم میر بلک شیر مزاری آج بھی مزاری قبیلے کے تمندار ہیں انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو سردار میر بلک شیر مزاری کے پردادہ میر دوست علی خان مزاری قبیلے کے سردار تھے بتایا جاتا ہے کہ سردار میر بلک شیر مزاری کے پردادہ میر دوست علی خان آیاشی نے پڑ گئے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے یہی وجہ ہے کہ سردار میر بلک شیر خان مزاری کے پردادہ کے بھائی نواب سر امام بخش مزاری نے قبیلے کے قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی مگر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ میر بلک شیر خان مزاری اور میر شیر باز خان مزاری کے پردادہ میر دوست علی خان انگریز سرکار کی اطاعت کے لیے تیار نہ تھے اس لیے انہیں دیوار سے لگا دیا گیا بہرحال میر شیر باز خان مزاری کے خاندان نے دل و جان سے انگریز سرکار کی خدمت کی اور اٹھارہ سوستاون کی جنگ ازادی میں مزاحمت کو کچلنے کے لیے انگریز سرکار کا بھرپور سار دیا ہینری لیپل گریفن کی کتاب جو اردو میں تذکرہ روحسہ پنجاب کے نام سے شائع ہوئی اس کے مطابق نواب سر امام بخش کو ایام غدر میں ایک بے قائدہ رسالے کا رسالدار بنایا گیا یہ رسالہ مقام آسلی میں خدمات انجام دینے کے لیے بھرتی کیا گیا تھا کیونکہ وہاں کوئی باقیدہ رسالہ نہ تھا اٹھارہ سو انسٹھ میں امام بخش کو آنڈری مجسٹریٹ بنایا گیا اٹھارہ سو اٹھتر میں میر امام بخش خان کو عام طور پر نمائی خدمات کرنے کے صلاح میں نواب کا خطاب عطا ہوا اٹھارہ سو چوراسی میں اسے سی آئی ای اور چار سال بعد کے سی آئی ای کی خطابات مرحمت ہوئے وہ پروینشل درباری تھا اور ایک مہین وقت کے لیے پنجاب لیجسلیٹیو کونسل کا رکن بھی رہا میر بلک شیر مزاری کے پردادہ کے چھوٹے بھائی نواب سر امام بخش مزاری جو عمر کے آخری حصے میں بسارت سے محروم ہو گئے انگریز سرکار نے ان پر نواز شاہد کی برسات کر دی اور انہیں چھے ہزار آٹھ سو چونتیس اکڑ جاگیر علاٹ کی گئی ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یعنی میر بلک شیر مزاری کے دادہ کا قزن مزاری قبیلے کا سردار بنا جو روایت میر بلک شیر مزاری کے پردادہ میر دوست علی خان کے دور میں شروع ہوئی تھی وہ بات ازام بھی قائم رہی یعنی عملن اختیارات تو نواب سر امام بخش کی اولاد کے پاس رہے مگر برائے نام تو مندار میر بلک شیر مزاری کے باپ دادہ بنتے رہے مثلا جب نواب امام بخش کے بڑے بیٹے نواب بحرام خان ثانی قبیلے کے سربرا بنے تو میر بلک شیر مزاری کے دادہ شیر محمد خان برائے نام تو مندار بنائے گئے اور ان کی وفات کے بعد اٹھارہ سو اٹھاسی میں گورنر پنجاب سر جیمز لائل نے ڈیرہ غازی خان جا کر میر بلک شیر مزاری کے تایا خان بہادر میر دوست محمد خان کو تو منداری کی پگڑی عطا کی یہ وہی سر جیمز لائل ہیں جن کے نام پر فیصل آباد کا نام لائل پر رکھا گیا اور آج بھی یہاں کے کمپنی باغ میں انگریز گورنر سر جیمز لائل کی یادگار موجود ہے میر بلک شیر مزاری اور میر شیر باز مزاری کے خاندان پر انگریز سرکار کی طرف سے نوازشات کی بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ یہ نہ صرف اس علاقے بلکہ پنجاب کے سب سے بڑے جاگیردار بن گئے اور ان کی آمدن ستر ہزار سے تجاوز کر گئی میر بلک شیر مزاری ابھی پانچ سال کے تھے جبکہ ان کے بھائی میر شیر باز مزاری کی عمر صرف تین برس تھی جب ان کے والد مراد بخش فوت ہو گئے اور یوں میر بلک شیر مزاری کو اٹھارہ دسمبر انیس سو تیتیس کو صرف پانچ سال کی عمر میں مزاری قبیلے کا تمندار بنا دیا گیا ان کی دستار بندی کی تقریب میں گورنر پنجاب نے خصوصی طور پر شرکت کی چونکہ دونوں بھائی کم سن تھے اس لیے انگریز سرکار نے تمام جاگیر کوٹ آف وارڈ کے زیر انتظام دے دی اور بچوں کے بالغ ہونے پر ان کے حوالے کر دی گئی قیام پاکستان کے بعد میر بلک شیر مزاری دستور سال اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے لیکن انہوں نے موقع پرستانہ اور خود درزانہ سیاست کو اپنی پہچان بنایا میر بلک شیر مزاری ہوا کا رخ دیکھ کر پارٹیاں اور وفاداریاں تبدیل کرتے رہے افتخار حسین ممدوٹ اور میام امتاز دلتانہ کے درمیان رسہ کشی کے دوران میر بلک شیر مزاری نے دلتانہ کا ساتھ دیا مگر جب صدر سکندر میرزہ نے کنگز پارٹی بنانے کی روایت ڈال کر ریپبلکن پارٹی تشکیل دی تو میر بلک شیر مزاری اس نوزائدہ پارٹی کی کشتی میں سوار ہو کر ڈکٹر خان صاحب کی دوراندیشی کے گیت گانے لگے جلد ہوا کا رخ دیکھ کر ملک فیروز خان نون کے آزاد گروپ میں شامل ہو گئے فیلڈ مارشل عیوب خان کے مارشل اللہ کو جمہوریت کے این مطابق قرار دیتے ہوئے اس کے گن گاتے رہے اور اس دور کی کینگز پارٹی کنونشن لیگ میں شامل ہو گئے گورنر پنجاب نواب آف کالاباغ امیر محمد خان فاروق لغاری کے قریبی عزیز تھے اور ڈیرہ غالی خان کی سیاست میں مزاریوں کے بجائے لغاریوں کو آگے لانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے کنونشن لیگ کا ٹکٹ میر بلک شیر مزاری کے بجائے ان کے حریف لغاری گروپ کو دے دیا اور میر بلک شیر مزاری سے وعدہ کیا گیا کہ انہیں بلدیاتی سیٹ اپ میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا یہاں سے مایوس ہو کر میر بلک شیر مزاری نے نواب زادہ نصر اللہ خان کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور ان کی جماعت پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے مغربی پاکستان میں نائب صدر بن گئے میر بلک شیر مزاری نے انیس سو ستر کے الیکشن میں پیفز پارٹی کے مقابلے میں آزاد گروپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا اور مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے زلفقار علی بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد میر بلک شیر مزاری نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے میر بلک شیر مزاری کے ساتھ رسول اللہ تریشک سردار زلفقار علی خان خوصہ اور دیگر جاگیردار بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے میر بلک شیر مزاری پر الزام لگا کہ انہوں نے پیپلز ورکس پروگرام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اپنے عزیز و اقارب کو عہدے دیئے جب انیس سو ستر قیام انتخابات کے بعد پی این اے نے تحریک چلائی اور بھٹو کے اقتدار کا سورج غروب ہوتا دکھائی دیا تو میر بلک شیر مزاری نے قومی اسمبلی کی رکنیت جبکہ سردار نصر اللہ تریشک اور زلفقار علی خان خوصہ نے سبائی اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دے کر پیپلز پارٹی کو خداحافظ کہہ دیا جنرل زیاؤلحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو میر بلک شیر مزاری ان کے ہم نوا بن گئے اور انہیں زیاؤلحق کی مجلس شورا کا رکن بنا دیا گیا میر بلک شیر مزاری نے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی جنہیں جو حکومت برطرف ہونے سے پہلے یہ افواہیں زیر گردش تھی کہ میر بلک شیر مزاری کو وفاقی وزیر داخلہ بنائے جا رہا ہے زیاؤلحق کی وفاق کے بعد میر بلک شیر مزاری نے نوا شریف کو قائد تسلیم کر لیا اور مسلم لیگ میں آ گئے انیس سو نوے کے عام انتخابات میں میر بلک شیر مزاری راجنپور سے ایمنے منتخب ہوئے مگر ان کی خواہش تھی کہ چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا جائے صدر غلام عساق خان نے انیس اپریل انیس سو ترانوے کو ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت صداتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل کر دی اور وزیراعظم نواز شریف کو گھر بھیج دیا یوں میر بلک شیر مزاری نگران وزیراعظم بن گئے مگر ان کا یہ اقتدار بہت عارضی ثابت ہوا کیونکہ ستائیس مئی انیس سو ترانوے کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے صداتی حکم نامے کو کلدم قرار دیتے ہوئے نواز شریف کو وزارت عزمہ کے منصب پر بحال کر دیا میر بلک شیر مزاری انیس سو ترانوے کے عام انتخابات میں آخری مرتبہ راجنپور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے بعد ازاں ان کے دونوں بیٹے ریاض محمود مزاری تارک محمود مزاری اور پوتے بیر دوست محمد مزاری انتخابی سیاست میں متحرک رہے اور پیپس پارٹی میں شمولت اختیار کر لی دوزار آٹھ میں میر بلک شیر مزاری کے پوتے میر دوست محمد مزاری پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر راجنپور کے حلقہ انہیں ایک سو پچھتر پر نصر اللہ خان درشق کو شکست دے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو انہیں پارلیمانی سیکٹری بنا دیا گیا دوزار تیرہ کے انتخابات میں میر دوست محمد مزاری نے پیپس پارٹی چھوڑ کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا مگر ہار گئے جب تحریک انصاف کی ہوا چلی تو میر بلک شیر مزاری کا خاندان پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بلے کے انتخابی نشان پر میر بلک شیر مزاری کے صاحبزادے ریاض محمود مزاری ایمن نے جبکہ ان کے پوتے میر دوست محمد مزاری ایم پی اے منتخب ہو گئے پی ٹی آئی نے پنجاب میں حکومت بنائی تو میر بلک شیر مزاری کے پوتے میر دوست محمد مزاری کو پنجاب اسمبلی کا ٹپٹی سپیکر بنا دیا گیا میر بلک شیر مزاری کے برعکس ان کے بھائی میر شیر باز خان مزاری نے اصولی سیاست کو حرز جام بنایا جاگیدار گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود وڈیرہ شاہی اور تمنداری کلچر سے نہ صرف دور رہے بلکہ اس کی مخالفت بھی کرتے رہے جنرل عیوب خان کے دور میں میر شیر باز خان مزاری نے صداتی انتخابات کے دوران محترمہ فاطمہ جناکہ ساتھ دیا جب زلفقار علی بھٹو عیوب حکومت سے الگ ہوئے اور انہیں قید کر دیا گیا تو میر شیر باز خان مزاری نے ان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی میر شیر باز خان مزاری نے مشکی پاکستان میں فوجی آپریشن کی ڈٹ کر مخالفت کی میر شیر باز خان مزاری انیس سو ستر قیام انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے میر شیر باز خان مزاری کو شیخ مجیب کی عوامی لیگ یا بھٹو کی پیوز پارٹی میں سے کسی ایک جماعت میں شمولت اختیار کرنا تھی نواب اکبر بکٹی کے مشورے سے انہوں نے شیخ مجیب سے ملاقات کی اور عوامی لیگ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا جنرل یحیاء خان نے اقتدار اکثریتی جماعت کے حوالے نہ کیا اور ملک ٹوٹ گیا تو میر شیر باز خان مزاری کے بھائی میر بلک شیر مزاری سمیر علاقے کے سب جاگیدان پیوز پارٹی میں شامل ہو گئے مگر شیر باز خان مزاری نے آزاد امیدوار کے طور پر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا وہ آزاد گروپ کے پارلیمانی لیڈر منتخب ہوئے اور انہیں چیف وحب بنایا گیا سردار شیر باز خان مزاری ذاتی طور پر بھٹو کے دوست ہونے کے باوجود ان کے غیر قانونی اقدامات کی ڈٹ کر مخالفت کرتے رہے جب بلوچستان حکومت تحلیل کی گئی تو اس غیر جمہوری اقدام پر میر شیر باز خان مزاری نے بھرپور احتجاج کیا اور جب حیات شیر پاؤ کے قتل کے بعد نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب پر پابندی آئید کر دی گئی تو میر شیر باز خان مزاری نے بیگم نصیم ولی کے کہنے پر نیب کے متبادل پلیٹ فارم کے طور پر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی نڈی پی کی بنیاد رکھی بلوچستان میں فوجی آپریشن ہوا تو میر شیر باز خان مزاری نے اس ریاستی جبر کی شدید مخالفت کی میر شیر باز خان مزاری اپنی کتاب پاکستان ای جرنی ٹو ڈس ایلونمنٹ میں بلوچستان آپریشن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب میں کراچی میں تھا تو معلوم ہوا کہ فضائیہ کے ذریعے مری قبائل کے علاقے میں بمباری کر کے نو سو لوگوں کو مار دیا گیا ہر نائی میں ایک صوبے دار سے ملاقات ہوئی جو اس کاروائی میں شریک تھا اس نے بتایا کہ رات کو چھاتا بردار سپاہیوں کو پیراشوٹ سے اتارا گیا صبح ہوتے ہی مری قبائل کے گھر جلا دی گئے اور مضاحمت کرنے والوں کو مار دیا گیا مری قبائل کی وہ خواتین جو خوبصورت تھی انہیں تحویل میں لے لیا گیا اور باقی سب کو وہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا بالپت سٹیشن کے قریب مری قبائل کی خواتین سے جنسی زیادتی کرنے والے اہلکاروں کو محض ایکسٹر ڈل کی سزا دی گئی کحلو میں لال حان مری کی بیوی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی اس طوران سلفقار علی بھٹو نے مارچ انیس سو ستر میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا تو نو اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان جمہوری اتحاد کے نام سے اعقا کر لیا پی این اے کی ان نو جماعتوں میں میر شیر بازخان مزاری بھی شامل تھے انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزامات لگے اور پی این اے نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا پی این اے کی تحریک کے دوران اپوزیشن رہنماوں کے بھٹو حکومت سے مذاکرات ہوتے رہے مگر شیر بازخان مزاری کا شمار ان ہارڈ لائنرز میں ہوتا ہے جو مفاہمت کے حق میں نہیں تھے مذاکراتی ٹیم کے اہم رکن اور بھٹو کے وزیر اطلاعات علامہ کو سرنیازی اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں بارہا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میر شیر بازخان مزاری مذاکرات کی کامیابی کے حق میں نہیں تھے اور ملک میں مارشاللہ لگوانا چاہتے تھے پروفیسر غفور احمد نے بھی اس تاثر کی تصدیق کی ہے وہ اپنی کتاب پھر مارشاللہ آ گیا میں لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب یعنی مولانا مفتی محمود ان دنوں راولپنڈی میں مقیم تھے ایک دن رات گئے سردار شیر بازخان مزاری صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں کچھ ضروری باتیں کرنا ہیں مفتی صاحب نے کہا کہ فرمائیں سردار صاحب نے جواب دیا کہ یہاں کمرے میں تو ایسے آلات لگے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے حکومت ہماری تمام باتیں سن لے اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ نیچے تشریف لے چلیں ہم موٹر کار میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے یہ باتیں کر لیں گے مفتی صاحب سردار صاحب کے ہمراہ نیچے اترے اور کار تک پہنچے مفتی صاحب نے دیکھا کہ کار میں بیگم نصیم ولی خان بھی بیٹھی ہوئی ہے بیگم صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ بھٹو صاحب سے معایدات نہ کریں اور مارشاللہ لگنے دیں مفتی صاحب نے بیگم صاحب سے دریافت کیا کہ آیا وہ اس بارے میں خان ولی خان صاحب کی رائے معلوم کر چکی ہیں بیگم صاحب نے جواب دیا کہ ہاں ان کی بھی یہی رائے ہیں سردار میر شیرباز خان مزاری رفتہ رفتہ سیاست سے مایوس ہوتے چلے گئے سردار میر شیرباز خان مزاری نے آخری بار انیس سو اٹھاسی قیام انتخابات میں حصہ لیا راجنپور سے قومی اسمبلی کے نشست پر وہ اپنے عزیز سردار آشک محمد مزاری سے ہار گئے اس الیکشن میں پپس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے سردار آشک محمد مزاری نے بانوے ہزار نو سو چھتیس ووٹ لیے جبکہ آئی جائی کے امیدوار سردار نصر اللہ دریشک نے باون ہزار پانچ سو بیالیس ووٹ لیے جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے قائد سردار شیر باز خان مزاری کو صرف دس ہزار پانچ سو پینسٹ ووٹ ملے اس شکست سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا سردار شوکت حسین مزاری مرہوم جو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر رہے ان کا تعلق بھی اسی مزاری خاندان سے ہے سردار شوکت حسین مزاری نواب سر امام بخش مزاری کے پڑپوتے ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا سردار شوکت حسین مزاری کے سسر سردار عاشق محمد مزاری اور ان کی ساس دورے شہوار مزاری دونوں قومی اسمبلی کے رکن رہے سردار شوکت حسین مزاری پہلی بار انیس سو ستتر میں پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے بعد ازاں یہ نواز شریف کو قائد تسلیم کر کے مسلم لیگ نون میں آگئے دوزار دو کا الیکشن مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر جیتنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے ڈپری سویکر بنے دوزار آٹھ کا الیکشن تو بطور آزاد میدوار لڑا لیکن پیپس پارٹی سے مفاہمت تھی کہ جیتنے کے بعد پارٹی میں واپس آ جائیں گے لیکن مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی تو یہ اس میں شامل ہو گئے اور دوزار آٹھ میں اسمبلی اجلاس کے دوران ہی دل کا دورہ پڑھنے سے فوت ہو گئے ان کی جگہ ان کے بتیجے آتف خان مزاری ایم پی اے منتخب ہوئے مگر دوزار آٹھارہ کے اگلش میں اپنے کزن میر دوست محمد مزاری سے ہار گئے پی ٹی آئی کے رہنما شیری مزاری کا تعلق بھی انگریزوں کا ساتھ دینے والے اسی مرات جافتہ خاندان سے ہے سردار شوکت حسین مزاری شیری مزاری کے بہن ہوئی تھے جبکہ سابق ایمینے سردار عاشق محمد مزاری ان کے والد ہیں شیری مزاری کی والدہ دورے شہوار مزاری بھی قومی اسمبلی کے رکن رہی غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات استیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیرہ غازی خان کے لگاریوں نے کس طرح انگریزوں کی چاکری کی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو